بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم بات کو اکثر حضرات پوچھتے ہیں اس صبح نہار مو پانی پینا آیا اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے تبرانی شریف کی روایت ہے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نہار مو پانی پیا اس کی طاقت کم کر دی جائے گی جس نے نہار مو پانی پیا اس کی طاقت کم کر دی جائے گی نہار مو حضور عبدالعنی شریف علی ایتھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ نہار مو پانی پینا ٹھیک نہیں ہے اس سے انسان کے گھٹنوں کا درد ہو جاتا ہے اکثر گھٹنوں کا درد یہ نہار مو پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے علماء منع کرتے ہیں بلکہ امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بدن کو کمزور کر دیتی ہیں اس میں حضرت نے یہ لکھا کہ بیت الخلہ سے فارغ ہونے کے بعد پانی پینا اس سے بھی انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح نہار مو پانی پینا اس سے بھی انسان کا بدن کم ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور اسی طرح بہت زیادہ سوچ و بچار رکھنے والا غم و غم رکھنے والا آدمی فکر رکھنے والا آدمی فرمایا کہ اس انسان کا بدن بھی اس سے کم ہو جاتا ہے بدقسمتی سے آج سے پینتیس سال پہلے تک یہ نہیں تھا لیکن آج سے پینتیس سال پہلے یہ ایک بات پھیل چکی ہے کہ نہارمو پانی پیا کرو اور اس سے بدن کے اندر تقویت آتی ہے اور نہارمو پانی پینا اچھا ہے بلکہ بعض لوگ اسے سنت سمجھتے ہیں بعض لوگ اسے سنت سمجھتے ہیں ایک حکیم ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ان کے انتقال ہوا انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہا کہ نہارمو پانی پینے کی بات بھی انگریزوں کی طرف سے آئی ہے اور در حقیقت یہ ہمارے فوجیوں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں کہ وہ نہارمو پانی پییں گے تو ان کے بدن کمزور ہوتے جائیں گے ان کے بدن کمزور ہوتے جائیں گے کہ یہ در حقیقت ان کے لئے یہ بات آئی تھی اور آج بھی باہر ممالک کے اندر کوئی انسان گھٹنوں کے مرز کا شکار ہوتا ہے دوکٹر سر پہلے اسے یہ کہتا ہے کہ نہارمو پانی مت پیا کرو نہارمو پانی مت پیا کرو اس لئے اگر نہارمو پانی پینا بھی ہو تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا ایک حال یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی ناک پکڑ لیں اور سانس ناک کے ذریعے نہ لیں اور گھوٹ گھوٹ پی کر پانی پی لیں ایک گھوٹ لے لیں پھر اس کے بعد پانی پیئے سانس ناک کے ذریعے نہ لیں حضرت نے اس کا یہ حل لکھا ہے اور اس کے علاوہ نہارمو پانی پینا ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے لیکن بدن کی کمزوری کا خدشہ ہے بدن کی کمزوری کا خدشہ ہے پانی کے عداب میں سے ایک یہ عدب بھی ہے کہ پانی جب پیئے تو پانی تین گھوٹ کے ساتھ پیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت تین گھوٹ پانی کے پیاں کرتے تھے چاہے پانی ہو یا کوئی اور مشروع بات ہو اور سانس لیا کرتے تھے درمیان میں اور وہ سانس بھی اس برطن کے اندر نہیں بلکہ ایک گھوٹ پیا اور برطن الائدہ کیا اپنے مو سے پھر سانس لیا پھر دوسرا گھوٹ پیا پھر اس کے بعد الائدہ کیا پھر تیسرا گھوٹ پیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشکیزے میں یا بڑی بوتل کے ذریعے آج کے لوگ بوتلیں ڈائرک موں میں لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بڑے مشکیزے کو یا بڑی جیس کو مو کے سہارے لگا کر اور اس سے پانی پینا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو پانی کے چند آداب ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بیٹھ کر پیئے بعض اطبہ کا یہ کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی انسان گھٹنوں کے مرز کا شکاہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ایک تو سنت سمجھ کر کریں گے تو وہ عبادات ہیں اور اس کے علاوہ ان سنتوں کے اندر ہمارے لئے دنیاوی فائدے بھی ہیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے مختلف اخصام کی جو امراض ہیں اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم ان سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے اللہ راقہ علیہ وسلم سے دعا ہے کہ اللہ راقہ علیہ وسلم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے